اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ کچن سے ہی میں نے سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ فل بیکنگ سے ریلیٹ ویڈیو ہے آج میں سب چیزیں جو ہیں وہ گھر پہ ہی بناوں گی اور یہاں پہ جو ہے میں نے کیک کی جو ریسپی ہے وہ سٹارٹ کر دی ایکچلی میں یہ کسی کی ریسپی ہے جو میں فولو کر رہی ہوں اور میں یہ فرس ٹائم ہی بنا رہی ہوں یہ ہے آلمنڈ کیک اور یہ بلکل سیم ایس بیکری سٹائل جو ہوتا ہے وہ ویسا ہی بنے گا سو اس کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں ٹیسکرپشن بوکس میں منشن کر دوں گی کتنی میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اور یہاں پہ میں نے بٹر لیا تھا بٹر کے اندر ایڈ کی تھی میں نے کیسٹر شوگر اور ایڈ کروں گی ایکس ایک کر کے میں نا اس میں ایڈ کروں گی اور مکس کرتی جاؤں گی جیسے یہ چاروں انڈے جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیکس جو ہے جو نیکس ٹیپ ہے وہ کیا جائے گا ڈرائی انگریڈیٹس کا اور وہ میں سیپرٹ مکس کر کے اس میں ایڈ کروں گی سو یہاں پہ میں جلی رہی ہوں میدہ اور آل پرپرس فلور اور اس میں ساتھ میں نے ایڈ کروں گی بیکنگ پاوڈر اور منیلا ایسنس ایڈ کروں گی لیکوڈ مٹیریل میں اور اب ان کو میں جو ہے سٹینر سے جو ہوگا وہ اس میں سے اچھے سے چھان لوں گی اور تاکہ اس میں کوئی بھی جو لمز وغیرہ ہیں یا کوئی بھی گھٹلی سیاں وہ اس میں نہ رہے اور اس سے اچھے سے میں مکس کر لوں گی سو جو کیک کا جو بیٹر ہے وہ آل میرس بن کے ریڈی ہے اور یہاں پہ جو مین انگریڈنٹ ہے اس ریسپی کا وہ ہے بادام اور یہ گرائنڈ کیے ہوئے ہیں ایکشلی میں یہ میرے پاس فروزن تھی ان کی کیوبز بنا کر رکھی تھی ان کو میں نے ان کو ملٹ کر کے پھر ان کا پانی ٹرائ کر کے تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا تو تقریبا میں نے بھر کے چمبر ڈالے ہیں تقریبا 5 ٹیبل سپون ویسے میں نے فور ایڈ کیا لیکن بھر کے ڈالیں تو 5 ٹیبل سپون کہہ سکتے ہیں سو یہاں پہ میں نے بیکنگ مول لیا ہے کیک کا اندر بٹر پیپر جو اللہ لگا دیا ہے اور ساتھ میں لگا دیا ہے بٹر اور اب اس کو میں جس میں جتنا بھی بیٹر ہے وہ کیک کے مول میں ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے اس کو مطلب سیٹ کر لوں گے تاکہ اس کے اندر کوئی ببل نہ رہے اور یہاں پہ 170 سیلسیس پہ میں نے اس کو بیک کیا تھا تقریبا 25 مینٹس کے لئے میں ساتھ ساتھ دیکھتی گئی تھی کہ کتنا کوک ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ سے پرفیکٹلی کوک ہو چکا تھا اور اس کے بعد جو اس کا جو کام ہے وہ میں کروں گی یہاں پہ میں نے لیا ہے مینگو جیم آپ کوئی بھی جیم لے سکتے ہیں جو یلو کلر کا ہی ہو اور یہاں پہ میں نے ساتھ میں ایڈ کر دی 5 ٹیبل سپون میں نے مینگو جیم لیا ہے اور ساتھ میں میں نے 3 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے پانی اور اس کی میں گلیز بنا لوں گی جو مارکٹ کی جو گلیز ہوتی ہے جو ملتی ہے میں نے وہ نہیں لگائی کیونکہ یہ ریسیپی میں اسی کو میں نے فولو کرتے بھی کیا لیکن یہ جیم والی گلیز سب سے زیادہ اچھی تھی ایکسیپٹ جو بیکری کے جو گلیز جھولتی ہے اس سے زیادہ مزے کا یہ کیک بننا تھا اور آپ کو پتہ ہے ہوم میٹ کی تو اپنی ایک بات ہوتی ہے سو اس کو میں بالکل اچھے سے جیم کو پانی میں مکس کر کے اور اس کی بالکل لیکورڈ ڈو سی ہے ٹھیک سی وہ بنا لوں گی اور جیسے یہ بن جے گا اس کو میں تھوڑا سا نیم ٹھنڈا کروں گی پھر اس کو بریش کی مدد سے کیک کے اوپر لگا لوں گی سو اس میں سے تھوڑی سی میں لیکورڈ لوں گی اور یہاں پہ میں نے کٹے ہوئے بادام لیے ہیں اور یہ آپ کی مرضی ہے جتنے مرضی لے لیں لیکن تقریباً 3 یا 4 ٹیبل سپون یہ ہوں گے کٹے ہوئے بادام اور میں ان کو چھلکوں کے ساتھ لیا ہے کیونکہ اس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھے گی اور پہلے میں نے تھوڑے ڈال کے چکیے تھے بھی میں نے باقی کے بادام بھی جو تھے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے جیم میں ڈال کے تاکہ یہ سٹکی ہو جائیں اور جب میں اس کو کے کی اوپر لگاؤں تو ایزیلی اس کے اوپر سٹیک کر جائیں سو یہاں پہ جو ہے اب میں بریش کی مدد سے یہ جتنا بھی لیکورڈ جو ہے گلیز جو ہے وہ میں بریش کی مدد سے کے کی اوپر لگا دوں گی اس کے سائیڈوں پہ بھی اور اوپر بھی اور جیسے یہ سارا گلیز جو میں اس کے اوپر لگا لوں گی پھر جو بادام ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے کے کی اوپر پیسٹ کر دوں گی سو جو سارے بادام ہیں اب وہ میں اس کے اوپر پیسٹ کر دوں گی یہ دیکھیں جیم کی مدد سے اب آلریڈی جیم لگا تھا اور یہ بھی جیم والے جو تھے بادام تھے تو وہ مدد گلیز لے تو اب اس کے اوپر میں نے چپکا دی ہوں دیکھیں اوپر سٹے کر گئے ہیں اب یہاں پہ جس کا سب سے خوبصورت جو کام ہے وہ میں کرنے لگی ہوں چیری کا میرے پاس چیری نہیں تھی لیکن میرے پاس فروٹ کوکٹیل کا بوکس آس کے اندر اوریڈی انہوں نے چیری کٹ کر کے رکھی ہوتی ہے تو میں نے اس میں سے خاف جو چیری ہے وہ میں نے نکال کے سینٹر میں وہ خوبصورتی کے لیے رکھ لی تھی کیونکہ ویسے میں یہ کھاتی نہیں ہوں لیکن ویسے میں نے اس کو لگا دیا ہے سو ماشاءاللہ سے جو ہمارا المنڈ کیک ہے وہ پرفیکٹلی بن کے ریڈی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی یمی بنا تھا اور یہ بیکری کا اس میں ٹیسٹ رہا تھا ایونکہ اس سے زیادہ اچھا رہا تھا کیونکہ یہ ہوم میٹ تھا اور بلکہ جو فریش جو تھا مطلب بنا تھا بہت مویسٹر تھا مویسٹ تھا سوفٹ تھا تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں سو یہ جو کیک کی جو ریسپی تھی وہ میں نے ایک جو ہے ون نائٹ جو پہلے بنا لی تھی اور یہ میرے نیکس جی تھا کیونکہ میں نے ایک دن پہلے ہی کیک بنا لیا تھا اور یہ نیکس جی ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے سیل فرائزنگ فلور اور اس کے اندر آلریڈی انہوں نے نمک اور بیکنگ جو ہوتا ہے بیکنگ پاوڈر وغیرہ یہ سب کچھ آلریڈی اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایڈ کیا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو اس کو میں نے ایک دفعہ جو سٹینر سے سٹین کر لیا ہے اور اس کو میں ہاتھ کی مدد سے اس میں مکس کر لوں کی اتنا مکس نہیں کرنا کہ بلکل پاوڈر فوم یا جے تھوڑے تھوڑے اس میں جو ہیں چنکس جو ہیں اس کے وہ رہنے چاہیے تو اب میں اس کے اندر چلڈ جو ہے کولڈ ملک جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی سو اس کے اندر اور بھی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا میں نے کیونکہ اس کے اندر جو بٹر ہے وہ سالٹی ایڈ کیا ہے تو اس میں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب میں اس کو مطلب بالز بنا کے رفلی سے وہ میں اس میں بیکنگ جو ٹرے اس کے اپر پی جاؤں گے اور ون سیونٹی سیلسیس پہ بیکنگ کروں گی میں ٹین ٹو فیفٹی ای تنگ ٹو فیف مینٹس کے لئے سوری یا ٹوئنٹی مینٹس کے لئے ایکسیپٹ کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو گولڈن کلر آجائے جیسی گولڈن کلر آجائے گا تو آپ اس کو باہر نکال لیجیے گا کیونکہ اس کی اتنی ٹائمی نہیں ہے جیسے آپ کو لگے کہ گولڈن کلر آگیا تو اس کو باہر نکال لیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے آون کو پہلے سے پری ہیٹ کرنا ضروری ہے سو اگری ریسیپی کی طرف آجاتے ہیں یہاں پہ میں چھکن لیا ہے کیوگز میں یوگرٹ کی ہے نمک لال میرس پاورڈر اور ہلتی پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ایڈ کیا ہے ہزیرہ پاورڈر اور آئی تھنگ بس اتنا ہی میں آئٹ کیا ہے سوری اس میں ساتھ میں آئٹ کیا ہے پری پری سیزنگ اور ساتھ میں بلیک پیپر بھی آئٹ کر لیا اس کو مچھے سے مکس کر لوں گی اور آئٹ کروں گی اس میں اوئل اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ڈریکٹلی اس کو میں نے میرینیٹ کرنے نہیں رکھا اس کو ڈریکٹلی میں نے پین میں ڈال کے اس کو فرائی کرنے رکھ دیا تھا جیسے یہ کوک ہو گیا تو اس کو میں ٹھنڈا کر لیا میڈیوم فلم پہ میں پہلے اچھے سے مکس کر پہ اس کو میڈیوم ٹو لو فلم پہ میں پکنے رکھ دیا تھا تاکہ پیلکل پانی موشتر سارے ڈرائی ہو جائے دیکھ لیں یہاں پہ چکن پرفیکٹلی کوک ہو گیا موشتر بھی سارے ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ پرفیکٹلی ہو چکا میں سے ایک پلیٹ پہ ہے وہ نکال لوں کی تاکہ تھوڑا سا چھنڈا ہو جائے سو جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا میں شایان کی پف پیسٹری ہے وہ یوز کرتی ہوں اور آج بھی میں دوبارہ سے اسی کی شیٹ سے یوز کرنے لگی اپنی نیکس ریسی کے لیے اور یہاں بیٹر کوکیز بن کے ریڈی ہے اور میں نے یہ بیٹر کیوب لی ہے اس کی اوپر لگانے کے لیے جہاں گورڈن اس کا پک چکا ہے تاکہ اس کی اوپر ایک شائننگ سی آجائے سو جو بیٹر کوکی ہے وہ میں اس کو نکال لوں گی اس سٹینڈ پہ تاکہ یہ اچھے سے کول ہو جائے اگلا میں نے بیکنگ پیپر لگا دی اس کی اوپر بیکنگ شیٹ اور یہاں پہ شیٹ سو ہیں میکرومی کر لیا تاکہ 30 سیکنڈ کے لئے تاکہ یہ دو ہے سو ہو جائے اور جیسے میں اس کو بنانا چاہوں تو اسمبل ہو جائے یہاں پہ میں نے تین شیٹ کو ایک ساتھ جوڑ لیا ہے اور یہاں پہ بنانے لگی ہوں چوکلٹ کروسنٹ اور اس کو کروسنٹ شیپ جو تھی وہ میں دے دی تھی اس کو دیکھیں میں اس کو سپریٹ کر دوں گی یہاں میں چوکلٹ لیا اور اس کے اندر میں ایک جو پیس جو جتنے پیسیز ہوئے تھے میں ان کے اندر لگا اس کو فول کر دیا چھوٹے چھوٹے سے یہ کروسنٹ سے بن کے تھے اور اس کے اوپر میں بریش کروں گی اور اس کو بٹر وغیرہ کچھ لگانے کی ضرورت کی اس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اب میں اس کو بیک کرنے رکھتوں گی جب تک یہ فولی کوک ہو کے گولڈن کلر نہ آج اس کے اوپر یہ پی اگ یوگ کا بریش سارا اب نیکس جو آجاتے ہیں جو سنگل سنگل شیٹ ہے اس کے اوپر میں ایک سائیٹ پہ رکھوں گی چکن بولنیس چکن جو میں بنایا تھا اور دکھا بوٹی جو بنائی ہے تو اب اس کو میں پیٹی کی شیپ میں اس کو فولد کر کے اور فوق سے اس کو اچھے سے سیل کر دوں گی تاکہ اس کا مٹیریل جو باہر نہ آئے اور اس کے اوپر بھی میں اگ یوک لگا کے برش کر کے اور اس کو بھی میں بے کرنے رکھ دوں گی جب تک یہ فولی کوک نہ ہو جائے اور سیونٹی سیلسیس پہ ہی میں ساری چیزوں کو میں بے کیا تھا سو یہ دیکھ لیں یہ تینوں جو ہیں بن کے ریڈی ہیں سو یہاں پہ جو ہمارا ٹی پلیٹر ہے وہ آگے ہے ریڈی ہونے کے لیے یہاں پہ میں نے جو کپ کے کے پیپرز ہوتے ہیں وہ میں نے لگا دی ہیں اس کی اوپر ہمیں جو کوکی ہے بٹر کوکی وہ کوکی کر دی اور ساتھ ہی جو جیسے نیکسٹ بیکنگ جو ہو جائے کہ میری کو کول ڈاؤن کر کر دیکھا تھا اور بلکل پرفیکٹ لی بہت سوفٹ سے بن کے تھے اور جو کروس لنڈ بن کے مجھے نہیں دکھائے آپ کو اس طرح سے اور جو پیٹیس وہ بن کے ریڈی ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے تو میں کبھی کسی دن بناؤں گی لیکن اب جب ایزیلی آویلی بل مل جاتی ہیں چھیرز تو اس لئے پہ میں ابھی تک میں نے خود بنانے کی کوشش نہیں کی سا یہاں پہ جو پیزا ہے وہ ریڈی میڈ لیا تھا تو اس کو اس کے دوساری پر ریسیپی آپ کو میں پہلے جو پیزا کی ریسیپی میں آپ کو ریڈی بتا چکی ہوں تو آئی ہوپ آپ کو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی میری ریسیپیز سا ان کو ٹرائے کریں مجھے بتائیں کہ میری ریسیپی جو وہ کیسی لگی ہے اور میرے گھر میں بہت پسند گئے گئے تھے میرے ہزبر نے بہت انجوائی کیا تھا ایون میں بھی اور سو ڈونٹ فگئی تو سبسکرائب میرے چینل سی یو نیکس ریڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی